ہیلو ویورز اگر آپ بھی دیگر کامیاب یوٹیوبرز کی طرح اپنا چینل بنانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی سکل ہے یا کوئی آرٹ ہے یا آپ کا کوئی بزنس ہے جس کو آپ یوٹیوب پر پرموٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتے ہیں ایک اچھا کانٹینٹ بنا کر تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کے ایک چینل کس طرح بنتا ہے اور اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا چند ایسے ٹپس جو کہ ایک نئے یوٹیوبر کے لیے جاننا بہت ضروری ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو مزید آگے بڑھائیں میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل پاکستان تو سب سے پہلے ویورز ہم بات کرتے ہیں ایک یوٹیوب چینل کے پرپسز کی یعنی کوئی بھی انسان اگر اپنا ایک یوٹیوب چینل بناتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کیا پرپس ہے کیا مقصد ہو سکتا ہے جب بھی آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچتے ہیں کہ یہ چینل میں کیوں بنا رہا ہوں اگر آپ ایک بزنس رن کر رہے ہیں تو یوٹیوب ویڈیوز آپ کی مارکٹنگ سٹریٹیجی کا ایک بہت اہم حصہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کو نئی کلائنٹس بھی مل سکتے ہیں اور آپ کے بزنس کی ایڈورٹائزنگ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کی کوئی پرادکٹس ہیں یا سروسز ہیں تو ان کو آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے بہت سے لوگوں تک بیعک وقت پہنچا سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو ایز این ایکسپرٹ شو کر سکتے ہیں اور آپ اپنی پرادکٹس اور سروسز کے بارے میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز آپ کے پروسپیکٹیو کلائنٹس کے بائنگ ڈسیئنز کو ایزی کرنے کے لیے اہم کرداردہ کر سکتی ہے آپ اپنے آرٹ کی شوکیسنگ بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کو سکیچنگ آتی ہے یا گڈار بجانا آتا ہے تو آپ اپنا یہ آرٹ اپنی ویڈیوز کے ذریعے یوٹیوب آڈینز تک پہنچا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی کوئی ہابی ہے مثال کے طور پر یوٹیوب پہ آپ کو کئی ایسی ویڈیوز ملیں گی جن میں لوگوں نے اپنے پیٹس کے بارے میں معلومات فراہم کی ہوئی ہیں اگر کسی کو ڈاگز پالنے کا شوک ہے یا کسی کے پاس ٹائگر کا بچا ہے تو وہ اس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے یوٹیوب پر اور ایسے تمام لوگ جن کو وائلڈ لائف میں انٹرسٹ ہے یا پیٹس میں انٹرسٹ ہے تو وہ آپ کی ویڈیوز لازمی دیکھتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے اندر کوئی سکیل ہے مثال کے طور پر آپ کو فوٹو شاپ استعمال کرنا آتا ہے یا آپ کے اندر اچھی ڈرائیونگ سکیلز ہیں تو آپ ایک ایسا چینل بنا سکتے ہیں جس میں آپ وہی سکیل ویورز کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں بائی دا پیسیج آف ٹائم آپ کے سٹوڈنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے الٹیمیٹلی سبسکرائبرز بھی بڑھیں گے اور ویوز بھی بڑھیں گے اگلے نمبر پر آتا ہے میکنگ منی آن یوٹیوب کہ آپ یوٹیوب سے پیسے کیسے کماؤ سکتے ہیں تو اس کے کچھ طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ یوٹیوب سے پیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو یوٹیوب کی ویڈیوز اگر اچھی رینک کر رہی ہیں لوگ آپ کی ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو یوٹیوب بزاتے خود آپ کو پیسے دینا شروع کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں مونٹائزیشن اگر آپ اپنے چینل کی سیٹنگ میں جائیں گے تو آپ کو مونٹائزیشن کی آپشن ملے گی تو ایسی ویڈیوز جو اچھا رینک کر رہی ہیں ان کو یوٹیوب بزاتے خود پیسے دیتا ہے دوسرے نمبر پر آتی ہے کراؤڈ فنڈنگ اگر آپ کے پاس ایک ایسا یونیک آئیڈیا ہے تو آپ اپنی ویڈیوز کے ذریعے اس آئیڈیا کو اپنی ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لوگوں کو اگر یہ آئیڈیا پسند آتا ہے تو آپ ان سے اس کو فنڈ کرنے کے لیے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر تو کراؤڈ فنڈنگ کا بہت رواج ہو گیا ہے لیکن ابھی پاکستان میں نہیں لیکن آج تاہستہ یہاں پہ بھی ہو جائے گا اور تیسرا طریقہ ہے افیلیٹ مارکٹنگ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز میں اپنے ویورز کو کسی تھرڈ بزنس یا پراؤڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اور اگر وہ آپ کے چینل کا یا آپ کی ویڈیو کا ریفرنس دے کر اس پراؤڈکٹ کو خریدتے ہیں تو اس کے پرافٹ کا کچھ حصہ کمپنی والے آپ کو بھی فراہم کرتے ہیں افیلیٹ مارکٹنگ اور کراؤڈ فنڈنگ دو ایسے طریقے ہیں جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں تو آپ اپنے یوٹیوب چینل کو اس طرح گروہ کیجئے گا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کی ویڈیوز دیکھیں تاکہ کل کو اگر آپ کو افیلیٹ مارکٹنگ کا موقع ملتا ہے تو آپ اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے یوٹیوب چینل کی نیش ہے اس میں یوٹیوب پر کمپیٹیشن کتنا ہے جو بھی آپ کا آئیڈیا ہے اپنے چینل کے بارے میں آپ نے دوسرے یوٹیوبرز کو جا کے دیکھنا ہے کہ وہ کیسا کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور وہ کس طرح اپنے آڈینس کو اپنی ویڈیوز میں انگیج رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی ویڈیوز کا ٹاپک کیا ہوتا ہے اور آپ وہی چیز کسی دوسرے پرسپیکٹیو سے کس طرح لوگوں کو دکھا سکتے ہیں یعنی آپ کس طرح ان کے مقابلے میں دیفرنٹ ثابت ہوتے ہیں آپ نے اس چیز پہ بھی کام کرنا ہے کہ آپ اپنے ویورز کی ویلیو میں کس طرح اضافہ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی ایسی کیٹیگریز ہیں جس میں آپ رہ کر یوٹیوب چینل ایک اچھا یوٹیوب چینل رن کر سکتے ہیں اس میں ہیں ٹیک ویڈیوز گیمنگ پروڈک ریویوز ٹیوٹوریلز سٹوری ٹائم ویڈیوز وی لاغز فوڈ وی لاغز کوکنگ فیشن بیوٹی ویٹ لاؤس اینڈ ہیلڈی لیونگ ٹریول اینیملز ہاو ٹو اور ہیومرس ویڈیوز تو یہ ساری ایسی کیٹیگریز ہیں جس میں سب سے زیادہ پسندیدگی دیکھی گئی ہے یوٹیوب ویورز کی جانب سے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ ایز ای بیگنر آپ کو ایکیپمنٹ کونسا درکار ہے ویورز یوٹیوب چینل بنانے کے لیے کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ایک آپ کا موبائل کا کیمرہ اور ایک موبائل فون سے اٹیچ ہونے والا مایکرو فون کافی ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے اندر ایڈیٹنگ سکلز بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی ویڈیو کو اچھی طرح کانٹ چھانٹ کر کے ویورز کے سامنے پیش کر سکیں اس میں ٹائٹلز ڈال سکیں ٹرانزیشنز ڈال سکیں اور اس کے علاوہ بیکگرانڈ میوزک ڈال سکیں تاکہ آپ ایک ہائی کوالٹی کانٹنٹ بنانے میں کامیاب ہو سکیں اب بات کر لیتے ہیں یوٹیوب چینل نیم کی یہ ایک بہت ہی امپورٹن فیکٹر ہے اپنا یوٹیوب چینل نیم بہت سوچ سمجھ کے رکھیں آسان الفاظ پر مشتمل چینل نیم زیادہ چلتا ہے ہو سکے تو ایک سلے کے تین الفاظ تک پر مبنی یوٹیوب کا چینل نیم ہونا چاہیے زیادہ لمبہ نام ویورز کے لیے مشکل ہوتا ہے یاد رکھنا ایک اور چیز کیا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے چینل نیم میں کوئی نمبر نہ لکھیں کیونکہ یہ ایک انپروفیشنل تاثر دیتا ہے اپنا چینل نیم ایسا بنائے کہ جو آسانی کے ساتھ ریڈیبل ہو اور آپ کی آرڈینس اس کو آسانی سے یاد رکھ سکے اس کے لیے آپ کو برینسٹارمنگ کرنی چاہیے تاکہ آپ بیسٹ چینل نیم کے ساتھ اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کریں ویورز اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے یوٹیوب چینل آرٹ کی آپ نے ایک سر یوٹیوب چینلز پہ جا کے دیکھا ہوگا کہ ان کے پیجز کے ٹاپ پر بڑے خوبصورت سے بینر لگے ہوتے ہیں جو کہ ان کے چینل کے بارے میں گرافیکل انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بھی اپنا ایک اچھا سا یوٹیوب چینل آرٹ ڈیزائن کرنا ہے اگر آپ فوٹو شاپ یا الیسٹریٹر سکلز کے ماہر نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ فوٹو شاپ یا الیسٹریٹر سیکھ لیں تو یوٹیوب چینل آرٹ آپ نے ایسا رکھنے جو آپ کے کانٹنٹ کے مطابق ہو اور آپ کے کانسپٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہو ایک بات کا اپنے خیال رکھنے ہے کہ آپ کا چینل آرٹ 2560x1440 پکسل کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کی سکرین پر اچھے طریقے سے ڈسپلے ہو سکے تو یورز اب ہم بات کرتے ہیں آپ ایک یوٹیوب چینل کس طرح کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کچھ سٹیپس ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کا اپنا ایک گوگل اکاؤنٹ ہونا چاہیے گوگل اکاؤنٹ کس طرح کریئٹ ہوتا ہے اس کی لمبی ڈیٹیل میں نہیں میں جاؤں گا کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ گوگل اکاؤنٹ کس طرح کریئٹ ہوتا ہے یاد رکھی جو بھی آپ کے گوگل اکاؤنٹ کا نیم ہوگا وہ ہی آپ کا چینل نیم بھی ہوگا لیکن آپ اپنا چینل نیم بدل بھی سکتے ہیں ایک دفعہ جب آپ کا گوگل اکاؤنٹ بن جائے گا تو اس کے بعد آپ نے ٹاپ رائٹ کارنر میں جا کر اپنے اکاؤنٹ تھم نیل پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یوٹیوب پر کلک کرنا ہے ایک ڈراؤن لسٹ کھل جائے گی جس میں آپ نے می چینل پر کلک کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بائی ڈیفالٹ آپ کا چینل نیم آپ کا گوگل اکاؤنٹ نیم ہی ہوگا لیکن اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس سٹیپ پر آ کر بدل بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کریٹ دبانا ہے تو جی ویورز آپ کا یوٹیوب چینل ریڈی ہے مزید آپ نے اپنے چینل پر یہ کام کرنا ہے کہ کسٹمائز چینل پر کلک کرنا ہے اور اپنا چینل آرٹ کو ایڈ کر دینا ہے اس سٹیپ سے فارغ ہو کر آپ نے اپنا چینل آئیکن بھی اپلوڈ کر دینا ہے چینل آئیکن سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنے باؤٹ پیج میں جا کر اپنے چینل کی ڈسکرپشن لکھنی ہے یاد رکھئے گا آپ نے وہی ڈسکرائب کرنا ہے اس سیکشن میں جس کے بارے میں آپ کا چینل ہے اب آپ ریڈی ہیں اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کے لیے تو ویورز اب ہم آتے ہیں کچھ ٹپ کی طرف جو کہ بیگنرز کو درکار ہوتے ہیں جب وہ نیا چینل بناتے ہیں سب سے پہلی ویڈیو جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے وہ ہوگا آپ کا چینل کا ویڈیو ٹریلر جس میں آپ اپنے سبسکرائبرز کو یہ بتائیں گے کہ یہ چینل کس بارے میں ہے اور یہ چینل آپ نے کیوں شروع کیا اور آپ کے موٹیفز کیا ہیں اس ویڈیو میں آپ اپنا ایک شارٹ انٹروڈکشن دے سکتے ہیں اور اپنے آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بتا سکتے ہیں جب بھی آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اس کے لیے آپ نے ایک بہت زیادہ انگیجنگ تھم نیل بھی بنانا ہے یہاں پہ پھر آپ کو ڈیزائننگ سکیلز کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی ڈیزائننگ سکیلز پہ بہت توجہ دیجئے کیونکہ اس کے بغیر آپ ایک اچھا تھم نیل نہیں بنا سکیں گے جو کہ یوٹیوب ویڈیوز کے لیے ایک لازمی امر ہے ہم میں سے اکثر لوگ نیا چینل بناتے ہیں دو چار ویڈیوز اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں ویوز نہیں مل رہے تو یوٹیوب کے الگوریدمز اس طرح کے نہیں ہیں آپ کو یوٹیوب پر بہت زیادہ کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا یوٹیوب جو آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے ایک اچھے کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ ٹائم کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے اگر آپ یوٹیوب کو ایزا بزنس لے کے چلنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے گولز میں اس چیز کو شامل کر لیجئے کہ آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ یوٹیوب ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اور اس کے علاوہ ایک چیز کا آپ نے اور خیال رکھنے ہے کہ آپ نے ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ایک شیڈیول بنانا ہے جس کی بیس پر آپ نے یہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ یوٹیوب چینل بنانے کے فوراں بعد آپ نے پانچ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور اس کے بعد دس دن تک آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اور پھر آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اور پھر آپ نے ایک ہفتے تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو اس طرح آپ کا چینل کبھی بھی رینک نہیں کرے گا آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ ویڈیوز بنانی ہے اس کو ٹائم دینا ہے آپ ایک اپنا شیڈیول بنانے بے شک ایک ہفتے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کریں لیکن لازمی کریں ٹائٹل جو کہ آپ کی ویڈیو کے این مطابق ہو ایک اچھا تھامنیل ویڈیو میں ٹیگز ڈالنے ہیں ہر ویڈیو کی ایک آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے جس میں آپ نے کیورڈز وہی والے ڈالنے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے ویورز سرچ کرتے ہیں یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے سوشل میڈیا کے دیگر پلیٹ فارمز پر یاد رکھئے کہ آپ نے ویڈیوز نہیں اپلوڈ کرنی آپ نے اس ویڈیو کے لنکس شیئر کرنے ہیں ووٹس ایپ میں اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں فیس بک پہ ٹویٹر پہ جدر بھی آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کا لنک شیئر کرنا ہے اس طرح استہ استہ آپ کی ویورشپ بڑھتی جائے گی اور آپ کو سبسکرائبرز بھی ملتے جائیں گے آپ نے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کا ٹاپک بہت وسیع ہے اور آپ ایک چینل پر مختلف ٹاپک کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آپ نے ہر ٹاپک کی ایک پلیلسٹ بنا لینی ہے تاکہ جب بھی کوئی ویور آپ کی پلیلسٹ کو اپن کرے تو اس کو متعلقہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہر ویڈیوز پلیلسٹ میں مل سکے اور آخر میں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی ویڈیوز کو دن با دن امپروف کرنے کی کوشش کریں اور اپنے کانٹینٹ کو زیادہ امپروفمنٹ کے ساتھ اپلوڈ کریں تاکہ آپ کا چینل کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گروہ ہو سکے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کافی باتوں کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھ آیا تو کومنٹ سیکشن میں بتائیں میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے دیکھر